دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی یونیک پرسنیلیٹی جس کی لیڈرشپ، انوسین فیس اور بہترین بلے بازی کی وجہ سے صرف اپنے ملک نیوزیلینڈ کی پبلک نہیں بلکہ پوری دنیا کے کرکٹ کے لورز کے دلوں پہ راج کرتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کین ویلیمسن کی کین ویلیمسن اپنے دماکے دار بیٹنگ کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی تاریخ کے سب سے بہترین بلے بازوں میں سے ایک مانا جاتا ہے ویلیمسن نے کرکٹ کے دنیا میں کچھ ایسے ریکورڈز بھی رکھ دیئے ہیں جنہیں توڑ پانا کافی مشکل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کین ویلیمسن کی پرسنل لائف بائیوگرافی، لائف سٹائل، ہاؤس، فیملی، وائف، انکم، نیٹورٹ اور تمام تر چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور ساتھ ہی ان کے زندگی کے سفر کے کچھ اہم باتیں آپ کو بتائیں گے جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا اور آخر تک دیکھنا اگر آپ کین ویلیمسن کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کین ویلیمسن کا فل نیم کین سٹورٹ ویلیمسن ہے انہیں پیار سے کیوی کین، ماسٹر کیوی اور بلیک کیپس ماسٹر بھی بلاتے ہیں ویلیمسن کا جنم آٹھ اگس انیس سو نوے کو تورنگای نیوزیلینڈ میں ہوا دو ہزار تئیس کے عصاف سب ان کی عمر تینتیس سال ہے پیشے سے ایک کرکیٹر ہے اور کرکیٹ میں رائٹ ہینڈ بیٹسمن کے طور پر جانے جاتے ہیں ویلیمسن کی ہائٹ پانچ فٹ ہارٹ انچ ہے ایجوکیشن کی بات کرے تو انہوں نے تورنگا بوائز کوریج نیوزیلینڈ سے گریجویشن کرا ویلیمسن نیوزیلینڈ کے علاقے تورنگا میں بریٹ اور سینڈرہ کے ہاں پیدا ہوئے ویلیمسن کے خاندان میں سپورٹس کو ایک کلچر مانا جاتا ہے دوستو صرف ویلیمسن ہی نہیں بلکہ ان کی پوری فیملی سپورٹس کی شوقین ہے ویلیمسن کے پیتا کرکٹ کلپ چھلایا کرتے تھے ویلیمسن کی مادر باسکٹ بول کی پلئیر تھی ویلیمسن کے تین بہنیں بھی ہیں جو کہ والی بول کی پلئیرز ہیں ویلیمسن کا ایک جڑوہ بائی بھی ہے جو کہ ویلیمسن سے صرف ایک من چھوٹا ہے وہ بھی ایک کرکٹر ہے ویلیمسن کی کرکٹ کی شروعاتی ٹریننگ ان کے پیتا بریٹ نے خود کی بعد میں ویلیمسن نے جس سکول میں ایڈمیشن لی وہ سکول کرکٹ کی پروگرام بھی چلایا کرتا تھا اسکول کی ٹوٹل نو کرکٹ ٹیمیں تھی ویلیمسن نے چودہ سال کی عمر میں فسٹ کلاس کرکٹ کلنا شروع کرا ویلیمسن نے سولہ سال کی عمر میں دوہزار ساتھ میں اسٹیٹ چیمپینشپ بھی جی تھی ویلیمسن سولہ سال کی عمر میں اپنے کولیج کے لیے چالیس سینچریاں بھی بنا چکے تھے دوستو سال دوہزار آٹھ کو ویلیمسن کی سترہ سال کی عمر میں ان کی نیوزیلینڈ انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں سیلیکشن ہوئی انڈر نائنٹین میں ان کی اچھی پرفومنس کی وجہ سے سال دوہزار دس کو انہیں نیوزیلینڈ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم میں بھی لیا گیا انہوں نے اپنا پہلا اوڈی آئی انٹرنیشنل دس اگز دوہزار دس کو انڈیا کے خلاف کھیلا ان کی پہلے اوڈی آئی میں کچھ خاص پرفومنس نہیں تھی ویلیمسن نے نو گیندے کے لیے اور زیرو رنز پر آؤٹ ہوئے ویلیمسن نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ بھی دوہزار دس کو انڈیا کے خلاف کھیلا انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ میں ایک سو اکتیس رنز بنائے ویلیمسن ڈیبیو میچ میں ایسا کرنے والے آٹھوے نیوزیلینڈ کرکٹر ہے انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میچ سولہ اکتوبر دوہزار گیارہ کو زمبابیے کے خلاف کھیلا سال دوہزار پندرہ کو ویلیمسن آئی پیل میں بھی نظر آئے دوہزار پندرہ میں انہیں سن رائزر سیدر آباد نے سیلیکٹ کرا دوہزار اٹارہ کو انہیں سن رائزر سیدر آباد کا کپتان بھی بنایا گیا اور سال دوہزار تیس کے آئی پیل میں انہیں گجرات ٹائٹنز نے سیلیکٹ کرا آئی پیل انہوں نے ستتر میچ اسکیلے ہیں ستتر میچوں میں انہوں نے دو ہزار ایک سو ایک رنز بنائے ہیں آئی پیل میں ان کا ٹوپ سکور نواسی ہے ٹی ٹوینٹی انہوں نے ستاسی میچی سکیلے ہیں ستاسی میچوں میں انہوں نے دو ہزار چار سو چونسٹ رنز بنائے ہیں ٹی ٹوینٹی میں ان کا ٹوپ سکور پیچانوے ہے اوڈی آئی انہوں نے ایک سو اکسٹھ میچی سکیلے ہیں ایک سو اکسٹھ میچوں میں انہوں نے چھہہہزار پانسو پچپن رنز بنائے ہیں ODI میں ان کا ٹوپ سکور 148 ہے ٹیس انہوں نے 94 میچز کے لئے ہیں 94 میچوں میں انہوں نے 8124 رنز بنائے ہیں ٹیس میں ان کا ٹوپ سکور 251 ہے ویلیمسن ٹیس میں 28 اور ونڈے میں 13 سینچریہ بنا چکے ہیں ویلیمسن نیوزیلینڈ کے پہلے اور دنیا کے پانچوے تیس ترین بلے باز ہے ویلیمسن نیوزیلینڈ کے لئے سب سے زیادہ ٹیس سینچریہ بنانے والے پلئیر ہے ویلیمسن کو آئی سی سی نے سال 2021 کا مینس ٹیس ٹیم آف دیئر قرار دیا گیا ویلیمسن اپنے ہسمک چہرے اور بہترین بلے بازی کی وجہ سے پھری دنیا میں جانے جاتے ہیں آج ان کے انسٹاگرام پر تین میلین کے قریب فولوورز ہیں دوستو کین ویلیمسن آپ کو کیسے لگتے ہیں میری نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چلیے دوستو آپ کو کین ویلیمسن کی فیملی سے ملواتے ہیں کین ویلیمسن کے فادر کا نام بریٹ ویلیمسن ہے ان کی مدر کا نام ساندرا ویلیمسن ہے ویلیمسن کے ایک جڑوہ بائی اور تین بہنیں ہیں بائی کا نام لوگن اور بہنوں کے نام آئینہ کالی اور صوفی ہے ویلیمسن کی وائف کا نام سارا رحیم ہے اس جوڑے کے دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ویلیمسن اپنی فیملی کے ساتھ کریس چرچ نیوزی لینڈ میں رہتا ہے کریس چرچ میں ان کے ایک بڑا خوبصورت ہاؤس ہے جو کہ سمندر کے کنارے پر موجود ہے یہ ویلیمسن کے بچپن کے گھر کے بلکل قریب ہے جہاں وہ پلے بڑے ہاؤس کی ایکزیکٹ پرائز تو ہمیں معلوم نہیں لیکن ہاؤس کی پرائز کروڑوں میں ہے اس کے علاوہ ویلیمسن کی اور بھی کئی ساری پروپرٹیز ہیں باقی پلیئرز کے مقابلے ویلیمسن کے پاس کارز کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ان کے پاس کچھ کارز ہے جن کے نام اور پرائز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ویلیمسن کے پاس ہے ہولڈن اکیڈیا جس کی پرائز پچاس لاکھ ہے دوسری ان کے پاس ہے جی ایم سی اکیڈیا جس کی پرائز بائیس لاکھ ہے تیسری ان کے پاس ہے ہولڈن کالوراڈو جس کی پرائز انیس لاکھ ہے اور دوستو ویلیمسن کے پاس نیسان پاتھ فائنڈر بھی ہے جس کی پرائز تیس لاکھ ہے ویلیم سن کی زیادہ تر انکم کرکٹ سے آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ برینڈ انڈورٹسمنس آئی پی ایل اور باقی لیگ سے بھی ان کی کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے ویلیم سن آئی پی ایل کے ایک سیزن کیلنے کے بیس کروڑ چارج کرتے ہیں ایک ٹیس میچ کے ساتھ لاکھ چارج کرتے ہیں ایک اوڈی آئی کے تین لاکھ اور ایک ٹی ٹوینٹی میچ کے دو لاکھ چارج کرتے ہیں ویلیم سن کی منتلی انکم ایک کروڑ سے زیادہ ہے یرلی انکم پندرہ کروڑ ہے ویلیم سن پر برینڈ انڈورٹسمنٹ کے ایک کروڑ تک چارج کرتے ہیں نیٹ ورد کی بات کرے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی ٹوٹل مالیت گیارہ میلین امریکن ڈولرز ہے جو انڈین کرنسی میں نوے کروڑ کے قریب بنتے ہیں موسیقی